اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم بیک تو مئی یوٹیوب چینل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب دوست لوگ ویلکم کرتا ہوں سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ انگلیش 201 کی جی ڈی بی کا سلوشن دیکھیں گے جو کہ سمیسٹر فال 2020 کے لیے ہمارے لیم ایس میں اوپن ہو چکی ہے آئی تنگ کل اس کی لاس ڈیٹ ہے تو کل رات 12 بجے تک آپ لوگ اس کا سلوشن اپنے لیم ایس میں جا کے پوسٹ کر سکتے ہیں گائز میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ اس جی ڈی بی میں بیسیکلی دو ٹوپک دیا گئے ہیں دونوں ٹوپک کا سلوشن لے کے میں آپ ساتھ دوستوں کے لیے حاضر ہو گیا ہوں تو ویڈیو آپ لوگ کے نیرے تک لازمی دیکھنی ہے اور اگر آپ لوگ کی ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر اس جی ڈی بی کے لیٹڈ کوئی کوئی پوسٹ ہو تو وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوسٹ کوئی سکتے ہیں سوچھ رہے ہیں اب ہم لوگ اپنے قویسن فائل کی طرف چلتے ہیں گائز جو سٹرینٹس میری چینل پہ نیو ہیں جو نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی جو لیٹس ویڈیو ہے اس کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو اکسس کر سکیں سو گائز جی ڈی بی میں کچھ انسٹریکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں پلیز سب سے پہلے آپ لوگ ان کو ریڈ آٹ کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بسکلی آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگوں نے اپنی جی ڈی بی میں جو کیا کچھ چیزیں ہیں وہ آئیڈ کرنی ہیں سو گائز یہاں ٹوننے میں بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کسی ایک ٹوپک کے اوپر آپ لوگوں نے اپنے ویوز دینے ہیں اور آپ لوگ کا جو آنسر جو آپ لوگ ٹائپ کریں گے سب سے پہلے گائز میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جی ڈی بی اسائیمنٹ کی طرح آپ لوگ فائل میں اپلوڈ نہیں کرتے بلکہ آپ لوگ انہیں ایمیس ورڈ میں جا کے اپنا سلوشن جو آپ لوگ ڈسکشن کریں گے ٹوپک کے اوپر وہ ٹائپ کریں گے جو آپ لوگ ڈسکشن لکھیں گے ایمیس ورڈ میں جا کے جسٹ آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے کہ ٹیکسٹ کو کوپی کرنا ہے اور اپنے الیمس میں جا کے ادھر جب آپ لوگ پوست میں سے بھی کلک کریں گے تو وہاں پہ ایک ڈیالوگ بوکس اوپن ہو جائے گا اس میں آپ لوگ نے وہ بھی ایمیس ورڈ کی طرح ہی ہوگا اس میں جسٹ آپ لوگ نے جا کے اپنا سلوشن پیچ کرنا ہے نہ کہ آپ لوگ نے فائل اپلوڈ کرنی ہے سو جو آپ لوگ solution لکھیں گے وہ 150 سے 200 words کے درمیان ہونا چاہیے تو جب آپ لوگ MS word میں جا کے words type کرتے ہیں تو وہاں پہ نیچے جو ہے وہ left side پہ آپ لوگوں کو آپ کے جو words لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی counting بھی بتاتا ہے تو 150 سے 200 کے درمیان آپ لوگوں نے اپنا solution لکھنا ہے کوشش کرنیا ہے کہ نہ تو اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم ہو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو GDP ہے اس کے 5% marks ہو ہیں وہ آپ total add ہوں گے اور آپ لوگوں نے جو اپنا solution لکھنا ہے وہ clear اور concise ہونا چاہیے اور relevant to the topic آپ لوگوں نے discussion کرنی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ creative and original ideas جو ہیں وہ جو آپ لوگ انگلیش میں لکھیں گے will be highly appreciated اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنی جو GDP ہے وہ email یا mdb میں جا کے post نہیں کرنی just gdb کے portion میں جا کے post کرنی ہے تو یہ کچھ instruction تھیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ share کر دوں میبھی آپ لوگوں کو اس سے helpful help جو ہے وہ ملے so guys اب ہم لوگ اپنے topic کی طرف چلتے ہیں تو دو topic جو ہم basically ہمیں deal میں ہیں ان میں سے کسی ایک topic کے اوپر بھی آپ لوگ discussion کر سکتے ہیں میں نے دونوں topic کا solution آپ لوگوں کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو آپ لوگوں نے اینا تک لازمی دیکھنی ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری channel کو subscribe نہیں کیا تو please جلدی سے پہلے اس کو subscribe کر لیں اور ویڈیو کو like ضرور کر دینا so guys ہمارے پاس جو پہلے number پر topic ہے وہ یہ ہے effective communication starts with listening comment on the given statement تو پہلے number پر جو ہمارے پاس topic ہے وہ نے کہا ہے effective communication جو ہے وہ listening یعنی کہ سننے سے start ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ effective communication کر سکیں تو سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ سننا سیکھیں کہ basically جو ہے وہ اگر کوئی speaker بول رہا ہے تو آپ لوگ اس کو سننے کیسے سکتے ہیں بہتر طریقے سے اس کے بعد guys ہمارے پاس اس کے اوپر ہم لوگ انہیں جو ہے وہ discussion کر دی ہیں دوسرا topic جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ technology has created distance in real life relationship تو technology کی بدولت جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو real life relationship ہیں اس میں distance آ گیا ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگ discussion کر سکتے ہیں so جو آپ لوگ کو topic interesting لگے جس پہ آپ لوگ کو لگے کہ basically آپ لوگ اس کے اوپر discussion easily کر سکتے ہیں اس topic کو آپ لوگ نے choose کر لینا ہے so سب سے پہلے جو ہے وہ میں effective communication starts with listening ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ comment کریں گے تو guys میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے اس کا solution share کر دیتا ہوں چار پانچ paragraph میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے میں نے اس کا solution share کر دیا ہے آپ لوگ نے یہاں سے idea لے کے اپنی wording میں لکھنا ہے same copy paste کریں گے تو then آپ لوگ کو zero marks ملنے ہیں the ability to learn effectively is an essential skill good communication requires good listening listening skills are beneficial in effective communication it helps to maintain eye contact with the speaker and a good listener is always a good speaker so basically اس میں یہ کہا ہے کہ جو good communication اگر آپ لوگ اچھی communication کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک چیز required ہے وہ ہے good listening تو اگر آپ لوگ اچھی طریقے سے سونے گے نہیں تو then آپ لوگ اچھی communication نہیں کر سکتے تو جو listening skills جو ہے وہ آپ لوگ کی effective communication اس میں مدد دیتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ help کرتی ہیں کہ آپ لوگ اپنے speaker کے ساتھ ایک اچھا eye contact بنا سکیں اور ہمیشہ جو ہے وہ ایک اچھا listener وہی ہوتا ہے جو کہ ایک اچھا speaker ہو so guys اس کے بعد ہمارے پاس next میں نے کچھ lines لکھی ہیں communication is much more than talking i believe that the best way to be a good communicator is to be a good listener so اگر آپ لوگ اچھے communicator بننا چاہتے ہیں یہاں بھی بھی میں نے وہی بات شیئر کی ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ ایک اچھا listener جو آپ لوگ کو بننا ہوگا we can all agree that the ability to listen fully with empathy and focus is essential to effective communication so ہم لوگ سب agree کرتے ہیں اس بات پہ کہ اگر آپ لوگ اچھی communication کرنا چاہتے ہیں تو دن آپ لوگ کو جو full focus ہو کے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے speaker کو سنیں اس کے بعد guys ہمارے پاس next میں نے کچھ lines add کی ہوئی ہیں the focus on active listening for strong communication is beneficial for personal and professional interaction so active listening پہ جو ہے وہ focus کرنا وہ ایک آپ لوگ کی جو ہے وہ strong communication کے لیے مددگار ہے اور دوسرا آپ لوگ کی جو personal or professional interaction ہے اس میں بھی help کرتا ہے اس کے علاوہ improving listening skills is particularly impactful in the workplace where we frequently interact with somewhat unfamiliar people representing opposing our unrelated incentives so جو ہے وہ اگر آپ لوگ اپنی جو listening skills ہے اس کو improve کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ کے ساتھ آپ لوگ بات کرتے ہیں جنہیں آپ لوگ نہیں جانتے ہوتے تو اس میں بھی آپ لوگ کی جو listening skill ہے اگر آپ لوگ اچھا سن سکتے ہیں تو ایک بندے کو آپ لوگ جانتے نہیں ہیں تو اگر آپ لوگ جب اس سے بات کریں گے تو then بھی آپ لوگ ایک اچھی communication جو ہے وہ effective communication جسے ہم لوگ بولتے ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی آپ لوگ کو جو ہے وہ listening help کرے گی اگر آپ لوگ اچھا سن سکتے ہیں اس کے بعد گائز ہمارے پاس ہے good and consistent learning skills allow us to maximize our positive outcomes and to mitigate the downsides of challenging situations تو یہ challenging situation کو جو ہے وہ outcome کرتی ہے اور positive outcomes جو positive نتائج ہوتے ہیں اس کو maximize کرتی ہے اور یہ چیز کیا کرتی ہے good or consistent learning skills to develop good listening skills we should focus on the conversation so that we could understand what the speaker is saying so اگر آپ لوگ اچھی کے جو listening skills develop کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو conversation ہو رہی ہے سب سے پہلے اس کے اوپر اور فاکس کریں کہ speaker speaker جو ہے وہ basically کہہ کیا رہا ہے اس کے علاوہ next ہمارے پاس ہے we should maintain the patient and objectivity while listening تو ہمیں جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے وہ تھانا چاہیے کہ جب جو speaker بول رہا ہوتا ہے تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ distract ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ہمیں سمی نہیں آئے گی ہے یہ یہ وہ تو consistency جو ہے وہ patient یہ چیز کے لیے ضروری ہے this will help you to develop better listening skills تو یہ چیز جو ہے وہ آپ لوگ کے مدد کرتی ہے کہ آپ لوگ اچھے listening skills جو ہے وہ حاصل کر سکیں تو پھر بات یہیں پہ آتی ہے کہ اگر آپ لوگ effective communication کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے listening سے آپ لوگ جو ہے وہ start ہوتی ہے یہ چیز سو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ کو good listener بننا چاہیے اس کے بعد next ہمارے پاس سب سے last میں جو میں نے lines add کی ہیں وہ یہ ہے کہ in my point of view i would say that if someone listen the speaker carefully and understand the point of listener he should definitely communicate effectively so میں نے جو اپنا point of view سب سے last میں share کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ listener کو carefully سنتا ہے تو definitely جو ہے وہ اس کا point بھی سمجھ سکتا ہے تو وہ communicate جو ہے وہ effectively کر سکتا ہے اس کے لیے واقعہ consequently by focusing first on listening you will find that your responses in all settings will be more clear and concise تو جب آپ لوگ جو ہے وہ consequently focus کریں گے listening پہ تو then آپ لوگ جو ہے وہ جو بھی آپ لوگ اپنے answer دیں گے so وہ آپ لوگ جو ہے وہ لگے گا کہ آپ لوگ clear اور concise جو ہے وہ ہوتی جا رہے ہیں so guys یہ جو تھی وہ میں نے discussion کی ہے effective communication skills پہ تو i hope کہ آپ لوگ کو اس سے کافی help ملے گی تو میری آپ لوگ سے request یہ ہے کہ please آپ لوگ نے just یہاں سے idea لینا ہے آپ لوگ ان points کو اپنے جو wording میں بھی لکھ سکتے ہیں یا اسے ہٹ کے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں just میں نے یہاں پہ آپ لوگ کو ایک complete idea دینے کی کوشش کی ہے تو i hope کہ آپ لوگ کو جو پہلا point تھا اس کی سمجھ آگئی ہوگی اب میں guys جو ہمارے پاس دوسرا topic تھا technology has created distance in real life relationship تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میں تھوڑی سا discussion میں نے کی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ share کر دیتا ہوں technology is an important cause of social change happening in the nation so ہمارے جو جتنی بھی یہاں پہ changing's آ رہی ہیں تو آپ لوگ کو بھی پتہ ہے کہ technology کی وجہ سے جو ہے اس کا ایک بڑا impact ہے اس کے اوپر کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنوں سے دور ہو گئے ہیں ہر ایک بندہ جو ہے وہ mobile میں busy ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ گھر میں کیا چرلا ہے اگر کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو تب بھی وہ mobile use کر رہا ہے even کہ آپ لوگ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ technology جو ہے وہ اس نے ایک بڑا بہت برا impact جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہے زیادی سے بات ہے کہ اس کے کافی فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات اس کے یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے real life relationship جو ہمارے ہیں اس سے ہم لوگ جو ہیں وہ بہت دور ہو گئے ہیں so innovation has both dispensed with a whole and made one تو technology جو ہے وہ اس نے ایک راستہ کھولا بھی ہے اور ایک بند کیا اور دوسرا کھل گیا ہے virtual distance is where individuals are truly together who are disconnected from one another because of being totally caught up with their mechanical gadgets for example like a pc or cell phone tablet so physically جو ہے وہ ہم لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹے ہوتے ہیں لیکن اس technology کی وجہ سے جو کہ for example آپ لوگ لے لیں mechanical gadgets جو ہیں وہ like pc computer آپ لوگ use کرے ہیں پھر mobile and tablet اگر آپ لوگ use کرے ہیں تو آپ لوگ کو نہیں پتا کہ آپ لوگ کے درمیان جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ اپنے کروانوں کے ساتھ بیٹے ہو ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا آپ لوگ کے اوبر جائے وہ کیا اثر پڑ رہا ہے this translates to couples parents and youngsters and everyone source of other human interactions being relegated to the background while people are busy connecting with other in digital space via their technological devices تو technological devices کے through جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ busy ہیں تو اس میں جو ہے وہ basically couples وغیرہ parents اور جو بھی youngsters جو ہیں وہ اس کے اوپر یہ بات آ رہی ہے so basically میرا جو ہے یہاں point of view کیا ہے کہ technology کی وجہ سے جو ہے تو ہماری جو real life relationship ہے اس کے اوپر کافی برا اثر بڑا ہے لائک آپ لوگ یہ لے لیں کہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ اپنی جو ایک دن کا اس میں میں بھی شامل ہوں یہ نہیں کہ آپ لوگ کو ٹاؤنٹ کر رہا ہوں میں بھی اسی میں شامل ہوں لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں تو اگر ہم لوگ دیکھیں برا اثر بڑا ہے تو اس کا برا اثر ہے تو اس سے مطلب کہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک انسان کا انسان کے ساتھ جو تلک ہے وہ کم ہو رہا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ ایک مشین کے ساتھ اپنا تلک جو ہے وہ بڑھا چکا ہے جو کہ ہماری جو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے has the potential to greatly obstruct normal development among children who need healthy human interaction to grow تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کی development وہ ایسے ہونی چاہیے کہ انہیں healthy human relationship ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ وہ دوسرا human to machine جیسے میں نے اوپر شیئر کیا ہے کہ یہ سبھی لوگ موبائل میں لگے ہیں اور اس کا جو children کی growth اس کے اوپر بھی برا اثر بڑھ رہا ہے so in the end میں یہ کہوں گا کہ in the modern day many of us sleep in the digital world quite the important world this has often resulted during a myriad of shallow relationship and an excellent reduction in intimacy which directly affects the way people operate the values and expectations people have and therefore the way people believe others so اس سے basically جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ایک دوسروں کے ساتھ behavior ہے وہ چینج ہو گیا ہے اگر ہم لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں اسمین کے ہم لوگ اپنی بات کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہوا ریلیشنشپ میں ہے اور اگر کسی اس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے تو بالفرض کریں کہ موبائل یوز کر رہے ہیں اگر گر میں اس سے کسی کوئی اس کو آکے کام کہہ دے یا کوئی بلا لے تو وہ سارا کے سارا غصہ اس کے اوپر چڑھا دے اس کا جو ہے ایک برا سر یہ بھی پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ ٹکنالوجی has shaped the way children see and interact with others with the plant planet which greatly affects their development تو یہ جو ہے اس کا برا سر پڑھ رہا ہے i hope guys کہ آپ لوگ کی ویڈیو پسند آئے گی guys میری آپ لوگ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو سیم کوپی پیس کر کے سب میں نہیں کر دینا جس میں یہاں پہ آپ لوگ کے لئے ایک آئیڈیا سلویشن شیئر کی ہے آپ لوگ نے اس کے اوپر جاہو وہ اپنی ویڈنگ میں لکھ سکتے ہیں اس سے ہٹ کے بھی آپ لوگ کا سلویشن ہو سکتا ہے لیکن جس میرا جو main مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک complete solution دے دوں so i hope guys کہ آپ لوگ کی ویڈیو پسند آئے ہوگی so thank you so much for watching my ویڈیو اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ لوگ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ جو ڈیلی اپ ڈیٹس ہیں وہ میری سب ویڈیوز کی آپ لوگ کو مل سکیں اور اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اور دعاوہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ